السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ سننے اور سنانے کے لئے اکھٹے ہونا دین کی نسبت پر جمع ہونا اللہ رب العزت کے انعامات میں سے ایک عظیم انعام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں رشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی دنیا کے کسی خطے میں اللہ رب العزت کی سرزمین میں کھٹے ہو کر اللہ کے کلام کی تلاوت کو اس کے معانی اور مفاہین کو اس کے مضامین کو سنتے اور سناتے ہیں اور باہم مذاکرہ کرتے ہیں اور دین کی باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی جانب سے تین انعامات میں سے اسی وقت ان کو نوازا جاتا ہے سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ باری تعالیٰ کی جانب سے اس مجمع پر اور دین کی باتیں سننے اور سنانے والے لوگوں پر سکینہ تاری ہوتا ہے قلبی اتمنان نصیب ہوتا ہے نمبر دو اللہ کی خصوصی رحمت ان پر سایہ فضل ہو جاتی ہے نمبر تین رحمت کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علمہ کہ تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے تو آپ ان احادیث مبارکہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کو اللہ کی حبیب بحمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین فرما رہے ہوں تو اس کام سے بہتر کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا تو چلیے ہم اپنے سبب کو آگے شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچ سکے اور میں ایک اور گزارش کروں گا کہ ان ویڈیوز کو آپ ضرور شیئر کر دیا کریں اگر آپ کے ایک شیئر کرنے سے کوئی مسلمان بھائی یا بہن قرآن کریم پڑھنا سیکھ جاتے ہیں تو یقین جانئے کہ جب تک وہ قرآن کریم کو پڑھتے رہیں گے تب تک اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں تو چلیے اب ہم اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم شروع کرتے ہیں جیسا کہ کل ہم نے بتایا آپ کو کہ مفردات کسے کہتے ہیں مفردات الگ الگ حرفوں کو کہا جاتا ہے اور ہم نے علیف سے یا تک کے حرفوں کو بھی بتایا تھا کہ کیا کہا جاتا ہے کہ علیف سے یا تک کے حرفوں کو حروف تحجی کہتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم نے علیف سے یا تک کے حرفوں کی بھی مشک کی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے ان کی مشک کی ہوگی اور انہیں اچھے طریقے سے پڑھا ہوگا اور پھر میں نے بتایا تھا کہ آپ کو کن نقطوں کی پہچان کہ کس حرف کے نیچے اور کس حرف کے اوپر نقطے ہوتے ہیں کہ امید کرتا ہوں کہ کل کا سبق آپ کے بہت اچھے طریقے سے یاد ہوا ہوگا چلیے اب ہم آگے کا سبق شروع کرتے ہیں اب آپ کے سامنے امتحان شروع ہو رہا ہے پہلا حرف ہے تو اچھا میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ اس کی جو آواز ہے وہ باریک ہوگی اور اس کی آواز پر ہوگی یعنی موٹی ہوگی اور میں تھوڑا سا مزید اور بتاتا چلوں کہ سات حرف حروف تحجی میں ایسے ہیں جو ہمیشہ پر پڑے جاتے ہیں وہ کون کون سے حرف ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے ترلائن کر دیتا ہوں انہیں آپ دیکھ کر پہچان لیں ایک خو دوسرا سود واد اور قوف باقی یہ سات حرف جو ہیں ہمیشہ پر پڑے جائیں گے خیال رکھیں بس اب آگے چلتے ہیں تو چلیے اب ہم یہاں سے پڑھتے ہیں تا اس کی آواز ہمیشہ باریک ہوگی تو اس کی آواز پر ہو جائے گی تھا تھا سین سین شین سود ہا ہا اچھا ان دونوں میں یہی فرق ہے کہ اس کی جو ادا ہے یہ کہاں سے نکلتا ہے یہ حلق کے درمیان میں سے نکلتا ہے حلق کے درمیان میں سے ادا ہوگا اور یہ حلق کے اوپری والے حصے سے ادا ہوگا لیکن دونوں کا تعلق چونکہ حلق سے ہے تو ان دونوں میں ہمیں فرق کرنا ہے ہا ہا خو یہ سات حرف جو ہیں ان میں سے پہلا حرف ہم نے پیچھے پڑا بتایا جو وہ آ گیا خو یہ بھی پر ہونے والا حرف ہے قوف ذال زا اور ان دونوں میں فرق یہی ہے کہ اس کی آواز نرم ہوتی ہے اور اس کی آواز اس میں حلقی سی سختی ہوتی ہے تو ان دونوں میں یہی فرق کرنا ہے ہمیں ذال زا ضاد ضا 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 یہ پرخ ہونے والے حرفوں میں سے ہے یا تا میم لام دال دال اب یہاں پر مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں اس کا مطلب کیا ہے پہلے تھوڑا سا یہ سمجھ لیں کہ مرکبات کہتے کسے ہیں مرکبات کہتے ہیں ملے ہوئے حرف کو جب مل کر دو حرف آتے ہیں وہ لفظ بن جاتا ہے تو ان کو مرکبات کہا جاتا ہے اب اس میں چھوکے اس میں شکلیں بتائی ہیں کہ یہ علف کی کتنی شکلیں ہوتی ہیں آگے جب علف آئے گا تو ایسے نہیں آئے گا بلکہ ان دونوں میں سے کوئی آئے گا تو آگے آنے والا جو علف ہوگا یا تو یہ ہوگا یا پھر یہ ہوگا تو ان کی ہمیں پہچان کرنی ہے تینوں علف کی پہچان کرنی ہے یہ علف کی پہچان تو ہمیں ہو ہی گئی لیکن ان دونوں علف کی بھی پہچان ہمیں کرنی ہے اب ایسے ہی یہ با ہے با کی بھی دو شکلیں ہیں تو اس طریقے سے یہ کسی بھی حرف کے ساتھ جڑ کر آئے گا تو ایسے آئے گا نہ کہ یہ اگر الگ آئے گا تو یہ الگ اس طریقے سے آتا ہے جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑا یہاں پر اور جب کسی حرف یعنی کسی بھی حرف سے مل کر آئے گا تو یہ ایسے اس طریقے سے آئے گا من کر آپ اس کی پہچان کریں اچھے طریقے سے پڑھیں اور پہچان یہی ہے کہ باقی نیچے دو نقطے ہوتے ہیں اس کی پہچان بھی یہی ہے ایسے ہی اب آگے چلتے ہی یہ ہے تا اس کی بھی تین شکلیں ہیں ایک یہ ہے ایک یہ ہے ایک یہ ہے اور میں بتاتا ہی چلوں اسے گولتا بھی کہا جاتا ہے اس والے تا کو گولتا بھی کہا جاتا ہے اسے بھی گولتا کہا جاتا ہے تو اس کی پہچان ہمیں کرنی ہے کہ اس کی تین شکلیں ہوتی ہیں ایسے ہی جیم ہے اس کی ایک شکل ہے ایسے ہی دال ہے اس کی بھی ایک شکل ہے یہ آئین ہیں اس کی دو شکلیں ہیں ان دونوں کی بھی ہمیں پہچان کرنی ہے کہ آنے والے جو آئین ہوں گے کسی بھی حرف کے ساتھ ملے ہوئے جو لفظ بنے گا تو وہ اس طریقے سے آئین آئیں گے یہ جو فا ہے اس کی بھی دو شکلیں ہیں کاف ہیں اس کی بھی دو شکلیں ہیں لام ہیں اس کی بھی دو شکلیں ہیں اور اچھا ایک چیز میں اور بتاتا چلوں کہ لام اور علیف میں آپ کو بلکل بھی کنفیوز نہیں ہونا ہے وہ کنفیوز نہیں رہتی ہے کہ علیف اور لام ان دونوں کی شکلیں جو ہیں نیچے والی بظاہر ایک جیسی لگتی ہیں میں تھوڑا سا بتاتا یہ چلوں علیف ہمیشہ ایسے اس طرف کو گھوم جائے گا علیف جو ہوگا لیکن جو لام ہوگا وہ لام جب آئے گا تو لام کی جو شکل نیچے کی ہوگی وہ اس طرف ہوگی یعنی الٹی طرف ایسے بناوا ہوگا اس کی شکلوں کو بھی ہمیں پہچاننا ہے اب یہ میم ہیں میم کی دو شکلیں ہیں یہ نون ہیں نون کی بھی دو شکلیں ہیں یہ دو چشمی ہاں ہیں اسے ہاں ہی بولتے ہیں اور دو چشمی ہاں بھی بولتے ہیں تو اس کی تین شکلیں بنے بھی آئیں گے آگے آگے ایسے بھی آ سکتا ہے ایسے بھی ہو سکتا ہے اور ایسے بھی ہو سکتا ہے تو یہ تین شکلیں ہیں اسی طریقے سے یہ حمزہ ہے حمزہ کی بھی دو شکلیں ہیں حمزہ حمزہ اور یہ یا ہے اور یا کی بھی دو شکلیں ہیں یا اور یا آج کا سبق ہم یہی پر مکمل کرتے ہیں اور کل سے انشاءاللہ اگلی تختی پڑھیں گے یعنی تختی نمبر دو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کچھ سمجھ میں آیا ہوگا تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس کی خوب مشک کیجئے اللہ سے بھی مانگتے رہیے چونکہ کوشش کرنا ہم لوگوں کا کام ہیں اور دینے کا کام اللہ کا ہے اللہ تعالی جسے چاہتے ہیں اسے نوازتے ہیں تو میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ